بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلاً اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سرف اور سرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبسییں کھا سکتے ہو وہ بھی ابال کر کھا سکتے ہو ہلکا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبسییں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیل لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ سیتون کا تیلہ پہ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیت جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین ہے کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کا کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کمز کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں یا تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوسٹ کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انصار جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کا امکان ہوگا حسار کرنا لازم ہے ورنہ ریجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے ریجت کی ویڈیو پوسٹ کر دی گئی ہے ریجت کی دعائیں رجالے وائب کی دعا اور ساتھ سپاروں کی دعا پوسٹ کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل، امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائے اس طرح ہی آپ عمل کریں گے حسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتل کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجر یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو حسار کہتے ہیں یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ حسار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں یعنی کہ چھلانگ لگا کر رسار سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگا کر باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے ہیں نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یا کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہوگئے اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتدار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے بالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ پانچ سالیا گھٹکا گروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہیں اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کے جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کے شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہیں وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو بہت آسانی مل سکے اجازت اللہ حافظ عوض باللہ میرے شیطان بسم اللہ رحمان الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کی تمام پریشانی دل تقریفوں کو فتم کر دیں اللہ پاکہ آپ کی تمام صغیرہ کبیر الرحمنہ کو معاف کر دیں اللہ پاکہ ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں قائم دائم رکھیں تاکہ قیامت تک اللہ تعالی آپ کی جو نسلیں ہیں ان کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیں آمین سمو آمین اسی کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب بہت ہی باکمال ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ایک بچے کا عمل بتایا کہ بچوں کے پر حاضری کرنے کا بہت نایاب عمل ہے یقین مانے کہ اگر جیسے کی بچے موکین کا نزول ہوتا ہے وہ پوری زندگی کے لیے اس کو وہ لوگوں کی مدد کریں لوگوں کی پریشانیہ ختم کریں اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے وہ تو لوگوں کی مدد کریں پریشانیہ اللہ پاک اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے پر رحمت کی ہے تو اس پر رحمت کو گواہیں نہ ہو ٹھیک ہے تو آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب بہت ہی بلند اور گالہ سات دن قبضی عمل ہے تو آپ نے بس پڑھنا کیا ہے وہ پر سکیم پر بھی میں چلا دوں گی آپ نے پڑھنا ہے لا الہ کا نور اللہ کا زخور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات زخور لا خور در شیطان ٹھیک ہے یہاں سے لگے کافی لنگی ہے تھوڑی سی یہ تو پھر آپ نے پڑھنا ہے بی حقی کاف یا آئین سواد بی حقی ہا میل آئین سین آف ٹھیک ہے یہ حروفیں مکتیاں ہیں یہ بھی لازمان آپ نے پڑھنے ہیں ٹھیک ہے یہ جو اوپر ہے آپ کو مکم مدرکے سے دکھا سکرین پر بھی دکھا دیا جائے گا جو آپ نے یہ کاری پینسل سے آپ پتار لیجئے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کر کے دیکھئے گا اور پھر آپ مجھے ضرور بتائے گا کمرس بوکس میں نہیں صرف ای میل پر ٹھیک ہے ای میل جو ہے نوٹیفکیشن جو ای میل کا ہے وہ ڈسکرپشن میں لے دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس عمل کو ایک سو اکیس مرتبہ روزانہ آپ نے سات دن تک پڑھنا ہے زکار ادا ہو جائے گی بعد جب آپ زکار ادا کر لیں گے تو نیاز دلات جب بھی آپ کو مکلین کی ضرورت پیش آئے یا ان کی حاضری کی ضرورت پیش آئے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ جو بچہ آپ لیں گے اس کو نہلا کر مطلب کہ صاف پاک صاف کپڑے پہنا کر خوشبوئیں لگا کر صرف پر صرف جو حاضرات سیاہی آپ پر تیار کی ہوگی اس کے انگوٹھے کے ناخون پر یعنی سیدھے انگوٹھے کے ناخون پر یا ہتھیلی پر گول دائرہ بنا کر وہ سیاہی لگا دیں ٹھیک ہے اور جو ازائمت ہیں جو آپ کو اوپر دکھائی گئی ہیں وہ اکیس مطلب پر بچے کے اوپر دن کریں اور اول آخر گیارہ گیارہ مطلبہ دو دے ابراہیمی بھی پڑھیں جیسے کہ آپ نے کیا کرنا ہے گیارہ مطلبہ دو دے ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر آپ نے جب عمل اکیس مطلب پر لیں پھر دوبارہ گیارہ مطلبہ دو دے ابراہیمی پڑھیں تو اسی وقت مقلیم کی حاصلی کا نظور اس بچے پر ہو جائے گا آپ اس بچے کی وسط سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں اگر کسی چور کا یا کسی نے چوری کی ہے کہ کسی نے کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے کہاں چھپائی ہوئی ہے وہ تمام کا تمام حالے وارہ آپ کے ساتھ میں پیش کر دیں گے یہ لازمان آپ کیجئے ہیں بہت ہی نیاب عمل آپ کی دفعہ میں آپ کو ایسا سی عمل بتاؤں گی کہ بہت سے مجھے فرمایشیں آئیں آپ ہی چھوٹے عمل بتائیں آپ ہی چھوٹے چھوٹے عمل بتائیں تو یہ انہیں کی اس میں سلسلوں کی وجہ سے میں نے آپ کو ہی چھوٹے چھوٹے عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت ہی نیاب ہیں ٹھیک ہے آپ کر کے دیکھئے گا بچوں کے عمل ہیں اس میں کوئی آپ کو پرہے زیادہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی ہے ٹھیک ہے پھر بچوں کے غصے سے آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے یہ طریقہ خود کرنا چاہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ ہمیں خود آپ یہ حاضرین کی نظر ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے مغرب کے سے پہلے آدھا گھنڈہ پہلے آپ نے مغرب سے آدھا گھنڈہ پہلے آپ نے پڑھائی کے لئے بیادی جنگ جس طرح بچے کے لئے پڑھائی کی بلکل اس طرح سیاہی لگا کر اپنے ہتھیلی پر انگوٹے پر تو آپ نے اپنے پڑھ پر کے اپنے انگوٹے پر بھی فوق ماتے رہنا ہے ٹھیک ہے تو آپ انشاءاللہ مقین سے آپ خود بھی مل سکتے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی روحانیت کمزور ہے تو میں نے بہت سارے روحانیت کو بلند کرنے والے مراقبے بھی بتائی ہیں اور روحانیت کو لوگ کے بڑھانے والی چیزیں بھی بتائی ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ ان میں سے کوئی نہ کوئی کر سکتے ہیں نمبر تین آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے ساتھ دن یہ زکاعت ادا کیے ہیں تو پھر آپ نے اکیس دن تک یہ زکاعت ادا کرنی ہے پر اکیس دن زکاعت مغرب سے پہلے آپ ادا کریں گے ٹھیک ہے تو پھر آپ سیاہی لگا کر ہتھیلی پر پھر زکاعت ادا کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے پر مقین کا مضول ہو جائے گا انشاءاللہ کے حکم سے آپ یہ عمل کر کے دیکھئے کہ بہت نایاب ہے جتنی کلر کی اتنی کم ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے کہ اللہ پتہ کو کرنی کی تفیق عطا فرمائیں اور میری چینل کو سسکرائب کر لیں میں پہلے بھی آپ سے گزارش کر چکی ہوں کہ جو میری ویڈیوز دیکھتا ہیں اس کو گزارش ہے کہ میری چینل کو ضرور سسکرائب کرے بیل آئیکن کچھ لوگوں میں سسکرائب کا پتہ ہی نہیں ہے تو ایک میری پاس کمنٹ رہا ہے انہوں نے کہا اپنی سسکرائب کیا ہوتا ہے بھائی ریڈ کلر کا بٹن ہے جو نام ہے مدرسے کے نام سے جو ریڈ کلر کا ساتھ بٹن نگا ہوا اس کو آپ نے بس کلیک کرنا ہے تو یہ سسکرائب ہوتا ہے ہم یہاں ویڈیو میں سسکرائب کا موجود ہوتا ہے انٹرو وہ بھی دیا ہوا ہے آپ لازمان دیکھ لیجئے گا اجازت دے اپنا بہت اتاکہ خیال لکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ